ایک عورت پورے اسلام کو چیلنج کر رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ آگے سے اپنی طرف سے آوازیں نکال رہی ہے کہ اللہ بھی ہماری آزادی سن لے اور رسول بھی ہماری آزادی سن لے اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں قبل اس کے کہ لوگ اپنے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑ کر اسلام پر حملہ آور ایسی عورتوں کو مار مار کے بھگائیں حکومت کو چاہیے کہ وہ خود توجہ کرے کون سن سکتا ہے کہ جب اس کے اللہ کے خلاف کوئی کنجلین اعلان جنگ کر رہی ہو یہ بھنگ پی کے سو رہے ہیں کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے دولتا کچھ بھی نہیں انہیں شوق تو ہوتا ہے حکومت کرنے کا حکمران بننے کا مگر اسلامی سلطنت کے حکمران کے فرائض بھی اسے دیکھنے چاہیے کہ اس پہ فرض کیا عائد ہوتا ہے یہ شرم و حیاء کا جنازہ نکالنے والی عورتیں جب تقدس پارسائی کے پرخچے اڑا رہی ہیں یہ اس ماچس سے بڑی آگ ہے جو جے گلی گلی بازار بازار لگا رہی ہیں یہاں ایکشن ہونا چاہیے یہ جو فوراں مست ہاتھیوں کی طرح دوڑتے ہیں مساجد کی طرف اور مدارس کی طرف اور علماء کی طرف اور کارکنانیں عقیدہ ختم نبوت کی طرف یہ ریلی کیوں نکلی ایسا کیوں ہوا یہ اپنے فریزے سے کیوں غافل ہیں اور کس بیس پر اجازت دی جاتی ہے ایسے جلوسوں کی اور ایسے مارچز کی پیچھے جو فساد امریکہ اور ریموٹ کنٹرول برطانیہ کے ہاتھ میں ہے اس بنیاد پر یہ سارے اس کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں آج کی وہ کنجریاں جو عورت مارچ کے اندر اسلامی شاعر کا مزاک اڑا رہی ہیں مختلف نعرے اور قطبے لکھ کر جو شریعت تقاضہ کرتی ہے اس کے خلاف وہ بول کر اپنے گند جذبات کا اظہار کرتی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں بالوں سے پکڑ کے جہنم کے اندر لٹکایا گیا اور دماغ ان کا کھول رہا تھا جو عورتیں اپنے سر ڈھاپ کے نہیں رکھتی تھیں یہ ان کو اس انداز میں جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا آج یہ کہتی ہے کہ ہمیں خامند نے کیوں روکا کہ باہر نہ نکلو خامند نے کیوں روکا ہمیں کہ کپڑا لو سرکار فرماتے ہیں وہ جس کو زبان سے پکڑ کے جہنم میں لٹکایا گیا یہ وہ ہے جو خامند کے سامنے جس کی زبان چپنی ہوتی تھی اور اپنی زبان کے ذریعے سے خامد کو عذیت پہنچاتی تھی خامد کو تکلیف دیتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم مانبیاں و رسولاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائی 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سیدی الابلین والآخرین وعلا آله واسحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واسحابک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک واسحابک یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولای صلی وسلم دائماً عبدا اولن نبیین اولن نبیین محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرض اولن نبیین اولن نبیین اثر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمبُسارِ زمان سیدِ سرورام حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتباً جنابِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہِ وآلہِ 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 وآلاح wrote کہ دربارِ وَوْرِ وآلہِ میں حدیعِ درود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ربِ ظُلجلال کے فضل اور توفیق سے جمعہ تُل.» مبارک کے موقع پر جامعہ », رزویہ، شیخِ فُپورا کے صلانہ جلسہِ دستارِ فضیلت کہ اجتماع میں ہمیں شرکت کی سادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالو اسدار العلوم کو مزید ترقی آتا فرمائے اور رب زلجلال ہماری آج کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے فخر المدرسین شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد راشد علی رزوی صاحب حافظ اللہ تعالی خلیفہ مجاز آستان عالی عبر علی شریف امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلاش خبورہ آپ کی سرپرستی میں اور براہ راس تدریس میں علم و حکمت کا یہ کاروان چل رہا ہے ہر سال بہت سے علماء کرام حفاظ کرام تیار ہو کر فارغ تحصیل ہوتے ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالو تمام مدرسین معامنین منتظمین کی ان کابشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے یہاں سے علم و حکمت کی ندیاں روا رہیں سینے سیراب ہوتے رہیں ذرع آفتہ بنتے رہیں اور اس کائنات سے اندھیروں کو مٹانے اور سویروں کو آباد کرنے کا سلسلہ جاری رہے قرآن مجید برہان رشید ہمارے پاس قیامت تک کے لیے منارہ نور اور کتاب ہدایت کی شکل میں موجود ہے گردش ایام سے روزانہ نئے نئے فتنے سامنے آ رہے ہیں اور جون جون قیامت قریب آ رہی ہے روز بروز فتنے تیز ہو رہے ہیں اور جب فتنے بڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان فتنوں کی کسرت اور شدت کو قبول کر کے ان کے سامنے اتھیار ڈال دیے جائیں بلکہ علماء حق کا یہ فریضہ ہے کہ ان فتنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں اسی جد و جہد میں رب زلجلال علماء حق کو عظمتیں عطا فرماتا ہے اور یہی مشن ہے جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء ابن اسرائی اس امت کے علماء تبریغ دین میں اور باطل کی خلاف ڈٹ جانے میں فتنوں کا مقابلہ کرنے میں بنی اسرائیل کے اولا انبیاء علیہ السلام کی طرح ہے اور یعنی فہاشی کا فتنہ بہت تیز ہو چکا ہے اور بالخصوص عورت مارچ کی شکل میں یہ فتنہ بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے اس سال جو عورت مارچ چند دن پہلے کیا گیا ہے اس میں بے ہیائی بے ہودگی بے شرمی اور یعنی فہاشی ان سب خلاف ورزیوں کے ساتھ ساتھ شانِ علوہیت شانِ رسالت میں جو گستاخیاں کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغاوت کی گئی ہے یہ تمام اسلامیان پاکستان کے لیے لمح فکریہ ہے جن کرتوتوں کی بنیاد پر پہلی قوموں پہ عذاب آیا عورت مارچ کی شکل میں وہ سارے کرتوت دورائے جا رہے ہیں خطرہ ہے کہ کہ زمین پھٹ نہ جائے افسوس ہے کہ پاکستان کی حکمران اپنی سرپرستی میں بلکہ خود سالمیت پاکستان اس تحکام پاکستان کے خلاف ہونے والے اتنے بڑے فتنے کو آگے پھیلا رہے ہیں نظریہ پاکستان اور آئین پاکستان میں بدتمیزی کے اور شیطنت کے ایسے طوفان کی دور تک کہیں کوئی اجازت موجود نہیں ہے جماعت المبارک کے اس موقع پر جامعہ رزویہ کے پریٹ فارم سے عمر بالمعروف اور نحیہ نلمنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے ہم پہ جو لازم آ رہا ہے اس کے پیش نظر قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ جتنے لوگوں نے جو بھی آرگنائزر تھے ان مارچز کے ان تمام کے خلاف توہین خداوندی توہین رسالت توہین شعائر اسلام اور آئین پاکستان سے بغاوت کی ایف آئی آرز کاتی جائیں اور آگے اس سلسلے کو مکمل طور پر بند کیا جائیں اور جو بھی بے ہیائی اور فہاشی کے ذمہ داران ہیں ان سب کو نشان عبرت بنایا جائیں قرآن مجید برحان رشید میں رب ذوالجلال نے اس امت کے اندر جو عظیم مرتبہ کی حامل خواتین امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہنہ ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ کہ تم اپنے گھروں میں رہو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ جاہِلِيَتِ الْأُولَى اور اگلی جاہِلیت کی بے پردگی کی طرح تم بے پردگی مت اختیار کرو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دختران اسلام کے لئے نظام حیات میں جو طریقے کار وضع کیا اور اس پر بیعت لی آج اس کو اجاگر کر کے ہمیں اپنے تحذیب و تمدن کا ایک جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اور کتنی دور آج ہمارے معاملات ہیں کس حد تک خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور بڑھتے بڑھتے معاملہ بے ہدگی کے موجودہ طوفانوں تک پہنچ چکا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے ہمارے آقاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں از استعطارت جب خوشبو لگائے خوشبو لگانے کے بعد وہ کچھ لوگوں کے پاس سے اس ارادے سے گزری کہ انہیں اس کی خوشبو پہنچے اگرچہ اس کا چہرہ ڈھاپا ہوا ہے وہ مکمل باپردہ ہے اور اس کا لباس شریعت کے مطابق ہے لیکن ایک ہلکا سا سبب اس کی طرف متوجہ ہونے کا اس میں پایا جا رہا ہے اس نے خوشبو اس نیت سے لگائی ہے کہ میں جب گزروں تو جو لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ میری طرف متوجہ ہوں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں اس کی شدید مزمت کرتے ہوئے اس پر لفظ زانیہ کا استعمال فرمائے کل عین زانیتن مرد کی آنکھ جو برے ارادے سے غیر محرم کی طرف اُنٹھے وہ بدکار آنکھ ہے وَكُلُّ عِمْرَاتٍ اِذَسْتَعْتَرَتْ فَمَرَتْ بِمَجْلِسٍ فَهِيَا قَضَا اور جس عورت نے خوشبو لگائی اور پھر وہ لوگوں کے پاس سے گزری اب ظاہر ہے کہ جب گلی میں گزرے گی تو محلے میں دکانوں پر آگے پیچھے لوگ موجود ہوں گے اتنا سا عمل شریعت میں اس پر اتنی وعید ہے کہ اس عورت پر فاہیہ قضا کہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدکار قرار دیا کہ اس کے اتنے سے عمل سے معاشرے میں گندگی پھیلے گی نحوست پھیلے گی اور معاشرے کے اندر عفت اور پاک دامنی کے لحاظ سے مسائل پیدا ہوں گے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر اس سے بھی سخت الف الفاظ استعمال کیے ابھی اس کا بے پردہ ہونا یا دیگر جو اسباب اور دوائی ہیں شہوت کو بھڑکانے کے وہ موجود نہیں صرف خوشبو لگانے پر یہ وعید ہے اس حدیث کو سامنے رکھ کر پھر آج کے حالات عورتوں کا بازاروں میں جانا میلوں ٹھیلوں کے اندر جانا اور بالخصوص یہ جو عورت مارچ کا پروگرام جس کا مقصد ہی بے حیائی پھیلانا اور نظام اسلام سے بغاوت کرنا ہے اسلام کے اندر اس کی کتنی سخت وعید ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت جمعہ کے دن گھر سے نکلی تاکہ مسجد جائے میلے میں نہیں بازار میں نہیں وہ پارسہ عورت ہے مسجد میں نمازِ جمعہ کی ادایگی کے لیے جانا چاہتی ہے مگر اس نے خوشبو لگا لی وہ گلی سے گزر کے مسجد کی طرف جا رہی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَ مِنَ الْجَنَابَا یہاں تک کہ وہ ایسا غُسْل نہ کر لے جو جنابت کی وجہ سے کیا جاتا ہے اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہو حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ایک عورت سامنے سے آئی اور اس سے خوشبو آ رہی تھی تو حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ وہ ویسے پردے میں تھی اسلامی لباس تھا اور کسی برے کام پر نہیں مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لئے آئی ہوئی تھی جب حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا جئتی من المسجد کیا تم مسجد سے واپس آ رہی ہو قالت نعم اس نے کہا ہاں تو حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا سوال کیا وَلَهُ تَطَيِّبْتِ یہ خوشبو تم نے مسجد کے لئے لگائی تھی مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لئے تم نے یہ خوشبو لگائی قالت نعم اس نے کہا ہاں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اِنِّ سَمِعْتُ حِبِّ عَبَلْقَاسِبِ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے محبوب حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لَا تُقْبَلُوا صَلَاتُ لِعِمْرَةُ تَطَيِّبَتْ لِحَازَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَا فَتَغْزْ تَاسِلَ غُسْلَهَ مِنَ الْجَنَابَا میں نے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہ اس عورت کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جس نے مسجد آنے کے لئے خوشبو لگائی یہاں تک کہ وہ واپس گھر جائے اور غُسل کرے جو کہ غُسل فرض ہو جانے کی شکل میں مکمل غُسل کیا جاتا ہے ایسا غُسل کر کے آئے گی تو پھر اس کی نماز قبول ہوگی ورنہ اس کی نماز قبول نہیں ہو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کس حد تک عورت کو محفوظ کرنا چاہتا ہے چھپانا چاہتا ہے اور معاشرے سے شہوت بھڑکانی والی جو چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہے اور جو ایک خاموش سا سبب ہے کسی عورت کی طرف کسی کے متوجہ ہونے کا اس کے اوپر بھی اس حد تک یہ پابندی لگائی گئی ہے تو آج جو جن معاملات کے لحاظ سے شہوت بھڑکائی جا رہی ہے معاشرے میں اور اس کو پھر عورت اپنا حق سمجھتی ہے وہ حیاء باحتہ عورتیں جو نعرے لگاتی پھر رہی ہیں اور پھر آزادی شریعت سے حاصل کرنے کے لیے حدود و قیود جو اسلامی ہیں ان کو چیلنج کرتی پھر رہی ہیں ایمان سے کتنی دور جا چکی ہیں اسلام سے کتنی دور جا چکی ہیں قرآن کہتا ہے یہاں وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی تو یہ نعرہ عورت تو کجا مرد کے لیے بھی روا نہیں مرد کے جسم پر بھی مرد کی مرضی نہیں عورت کے جسم پر بھی عورت کی مرضی نہیں اگر مسلمان ہیں تو دونوں کے جسم پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مرضی چلتی ہے اور قرآن کہتا ہے ما کانا لی مؤمنی ولا مؤمنہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے یعنی مرد بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ جدر چاہے آنکھیں اٹھا کے دیکھتا پھرے وہ اپنے لباس میں شریعت کا لحاظ نہ کرے مرد عورت دونوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کسی مرد اور عورت اگر انہوں نے ایمان قبول کیا ہے ان کے لیے یہ جائز نہیں اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرَا جب اللہ نے حکم فرما دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ تم نے لباس اس طرح پہننا ہے تم نے گلیوں میں اس طرح چلنا ہے تم نے اپنی زندگی کے شب و روز کو اس طرح گزارنا ہے اب اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ اب کسی کی مرضی نہیں چلے گی کسی کے لیے اختیار نہیں کہ وہ اپنے لیے خود وضع کرے اپنے طریقے اور اپنے رسم و رواج بنا کر یہ کہہ کہ یہ میری مرضی ہے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی بلکہ میرے اللہ کی مرضی چلے گی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشانہ نور میں تشریف فرماتے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ابن حجر حیتمین الزواجر کے اندر اس کو لکھا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں فَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم آنَا وَفَاطِمَةُ رضی اللہ تعالی عنہ میں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے فَوَجَدْنَاهُ يَبْكِ بُقَاعًا شدیدًا تو ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت طریقے سے رو رہے ہیں فَقُلْ تو فِدَاكَ عَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم مَلَّذِي عَبْكَاكَ تو میں نے کہا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں کس وجہ سے آپ رو رہے ہو میرے ماں باپ آپ پہ فِدَا ہوں سبب کیا ہے رونے کا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات کا حوالہ دیا فرما یا علی لیلت اُسری بی الیس سمای وہ رات جب مجھے سیر کرائی گئی اور شبِ میراج جب میں نے مشہدات کیے فرمایا رَعِيْتُ نِسَاءَمْ مِنْ اُمَّتِي يُعَذَّبْنَا بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ میں نے دیکھا کہ میری امت کی عورتوں کو ترہ ترہ کا عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید عذاب میں نے دیکھا اپنی امت کی عورتوں پر اس عذاب کی شدت کو اب بھی میں جب سوچتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے کہ میری امت کی ان خواتین پر اتنا شدید عذاب کیوں ہے آج بھی اسی تصور میں میں بیٹھا ہوں اور یہ میرا رونا کسی درد ظاہری جسمانی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ جو میرے دل میں امت کا پیار ہے اور پھر جو میں نے منظر دیکھا ہے اپنی امت کی عورتوں کا کہ ان کو شدید عذاب دیا جا رہا تھا جو میں نے جہنم کا معاینہ کیا میراج کی رات اس وجہ سے میں اس کو سوچ کے رو رہا ہوں کیونکہ ایک قسم کا نہیں لِمَا رَئِتُ مِن شِدَّتِ عَذَابِهِنَّ ایک تو وہ عذاب کی انواہ بہت سی ہیں اور دوسرا عذاب کی اقسام بہت سی ہیں اقسام اور شدت اس میں کیٹا گریز درجے کے لحاظ سے فرمایا میں آج بھی اس کو دیکھتا ہوں آپ نے پھر ایک ایک کر کے ان عورتوں کے حالات عذاب کے حالات بیان کرنا شروع کیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہی تھی اور حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رئی تُو عمراتا مولاقا بشارہا میں نے ایک عورت کو دیکھا اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کو لٹکایا گیا تھا وہ مولاقا تھی جیسے اب یہ پنکھا مولاق ہے لٹکا ہوا ہے تو میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا یعنی ایک قسم عذاب کی اور ایک قسم جن عورتوں کو عذاب دیا جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ انہیں بالوں سے پکڑ کر یعنی مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک عورت تھی یعنی اس قسم کی عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے باندھا گیا تھا اور وہ لٹک رہی تھی اور یغلی دماغ ہوا ان کا دماغ سروں کے اندر یوں جوش مار رہا تھا جیسے ہنڈی میں گوشت اُبلتا ہے فرما ایک تو یہ صورتحال میں نے کچھ عورتوں کی دیکھی اور ساتھ فرمایا وَرَائِتُوْ اِمْرَحْ مُعَلَّقَ بِلِسَانِحَا میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھیں کہ جن کو ان کی زبانوں سے پکڑ کے لٹکایا گیا تھا یعنی زبانیں ان کی کہیں باندھی ہوئی تھیں اور وہ جہنم کے اندر لٹک رہی تھیں وَالْحَمِينَ يُسَبُّ فِي حَلْكِهَا اور اس عورت کے حلق میں کھولتا ہوا جہنم کا گندہ پانی ڈالا جا رہا تھا وَرَائِتُوْ اِمْرَحْ اور میں نے دیکھا ایک عورت کو قَدْ شُدَّ رِجْلَاحَ اِلَا صَدْ يَيْهَا وَيَدَاهَا اِلَا نَاسِيَتِهَا کہ اس کے دونوں پاؤں جو ہیں ان کو باندھا گیا تھا موڑ کے اس کی چھاتی کے ساتھ اور اس کے ہاتھوں کو کھینچ کے اس کی پیشانی پر وَقَدْ صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبِ اور رب زلجلال نے اس پر سامپ اور بچھو چھوڑے ہوئے تھے جو اس کو مسلسل کاٹ رہے تھے فرمایا میں اب بھی جس وقت سوچتا ہوں اگرچہ کئی سال بیٹ گئے ہیں اس مشاہدے کو جب مکی زندگی میں میں شبِ مراج گیا تھا اور میں نے جہنم کو دیکھا تھا اور ان عورتوں کے ان عذاب کی اقسام کو دیکھا تھا لیکن میں آج بھی اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ میری امت کی یہ عورتیں کیوں نہیں سمجھتیں کیوں نہیں سمجھ پائیں گی کیوں ایسے کرتوٹ کریں گی کہ ان کو اتنا شدید عذاب ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں بہت سے امور جب عورتوں کی عذاب کی قسمیں مزید بیان کی میں اقتصار سے صرف چند کا ذکر کر رہا ہوں فقامت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اس امت پر عظیم احسان فرماتے ہوئے آپ نے یہ سوال کیا جو آج کی دختران اسلام کے لیے فرض کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس سوال کو اور اس جواب کو سن کر اپنی اصلاح کریں جہاں جہاں بھی فطور موجود ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الفاظ کتنے میٹھے ہیں قالت یا حبیبی وقررت عینی اے میرے ابباجی میرے محبوب اور میری دونوں آنکھوں کی تھنڈک وقررت عینی ما کان اعمال ہاؤلائی ان عورتوں کی کیا کرتود تھے جو انہیں یہ عذاب ہو رہا تھا جس کو بالوں سے لٹکایا گیا اور دماغ اس کا کھول رہا تھا یہ سبب کیا تھا تاکہ ہم تبلیغ کریں عورتوں میں کہ ایسا کرو گی تو پھر یوں جہنم میں لٹکا لٹکایا جائے گا جہنم میں یوں دماغ کھولے گا اس کا کیا جرم تھا جس کو زبان سے پکڑ کے اس کو لٹکا دیا گیا تھا اور عذاب دیا جا رہا تھا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوال نہ کرتی تو شاید اگلا مسئلے کا حل آج امت تک نہ پہنچتا اتنا بڑا احسان کیا اگر قیامت کو جا کر ہی عورتوں کو پتا چلتا جب یہ عذاب ان کو دیا جاتا کہ دنیا میں چونکہ تم ایسا کرتی رہی ہو لہذا آج ہی عذاب ہے تو افسوس کرتے رہ جاتی کہ کاش کہ ہمیں دنیا میں پتا چل جاتا تو ہم توبہ کر لیتی ہیں ہم ایسا کام نہ کرتی ہیں ہم ایسے فیشن سے باز آ جاتی ہیں ہم ان کاموں سے دور رہتی کہ دنیا میں ایک تھوڑی سی معمولی سی لذت کے لیے موج کے لیے دنیا میں فیشن کے لیے ہم نے تھوڑا سا اس وقت ایک موج میلا کیا اور اتنا سخت عذاب ہے کاش کہ ہمیں پتا چل جاتا تو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے اس موقع پر سوال فرمایا اور ہمارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر اپنی رحمت اور شفقت جو امت پر ہے اس کا حق ادا کر دیا تاکہ عورتیں سنیں تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں کہ کس بنیاد پر بالوں سے پکڑ کر جہنم میں ان کو لٹکایا جائے گا اور دماغ کھولے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں یہ رشاد فرمایا جب انہوں نے پوچھا مَا كَانَ أَعْمَالُهَا أُولَائِ حَتَّ وَقَعَ عَلِهِنَّ حَازَ الْعَذَابِ ان کے کیا کامت تھے کہ انہیں ہی عذاب ہو رہا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بُنَيَّا اے میری پیاری بیٹی اَمَّلْ مُعَلَّقَ بِشَارِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ لَا تُغَتِّي شَارَهَا مِنَ الرِّجَالِ فرمایا یہ جس کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا گیا ہے اور اس کے سر میں اس کا دماغ کھول رہا ہے فرمایا یہ وہ ہے جو اپنے بال غیر محرم مردوں کے سامنے ڈھاپتی نہیں تھی یعنی آج عورتیں اس کو اپنے لیے خوبی سمجھ رہی ہیں اپنے لیے حسن سمجھ رہی ہیں اپنے بالوں کی نمائش کو اپنے لیے مفید سمجھ رہی ہیں اپنی آزادی سمجھ رہی ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی راہ جو مشاہدات کیے تھے اس کی روشنی میں فرمایا جو اس نے میرا کلمہ پڑا ہے میں تو اس کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا جو میری امتی ہے جس نے میرا کلمہ پڑا ہے اس تک سیدہ فاطمہ تم یہ پیغام پہنچا دینا اور چلتے چلتے آج کے خطبے میں تمہاری وساطت سے یہ پیغام خواتین اسلام تک پہنچایا جا رہا ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ گلی سے گزر رہی ہیں اور سر سے کپڑا اترا ہوا ہے یا کسی شادی کے فنکشن میں ہیں یا دکان پہ جا رہی ہیں یا ماذا اللہ یہ جو عورت مارچ کرنے والی جو حیاء باہتہ خواتین ہیں یہ بال کیا یہ تو لفظ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا جو بےہودگیاں وہ کرتی پھر رہی ہیں اور کس طرح کا ان کا اسلام ہے کہاں کا ایمان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں بالوں سے پکڑ کے جہنم کے اندر لٹکایا گیا اور دماغ ان کا کھول رہا تھا یہ سزا ابھی زنا کی نہیں تھی یہ سزا دوسری بدکاری کی نہیں تھی یہ جس کو معمولی سا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی نہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے سروں سے جن کے کپڑے اترتے تھے جو عورتیں اپنے سر ڈھام کے نہیں رکھتی تھیں یہ ان کو اس انداز میں جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّلْ مُعَلَّقَ بِلِسَانِهَا فَإِنَّهَا كَانَ تُعْزِي زَوْجَهَا آج یہ کہتی ہے کہ ہمیں خامند نے کیوں روکا کہ باہر نہ نکلو خامند نے کیوں روکا ہمیں کہ کپڑا لو سرکار فرماتے ہیں وہ جس کو زبان سے پکڑ کے جہنم میں لٹکایا گیا یہ وہ ہے جو خامند کے سامنے جس کی زبان چپنی ہوتی تھی اور اپنی زبان کے ذریعے سے خامند کو عذیت پہنچاتی تھی خامند کو تکلیف دیتی تھی اس بنیاد پر اسے جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّلْ مُعَلَّقَ بِسَدْيَئِهَا یہ میں نے تفصیل پہلے سوال میں ذکر نہ کی کہ کچھ عورتوں کو پستانوں سے لٹکایا گیا جہنم میں دیکھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے مردوں کے بستروں کی حفاظت نہیں کرتی تھی اپنے جسم کے مختلف حصے حرام تھا جہاں کسی اور کا ہاتھ لگے یہ عورتیں اس بات کا احتمام نہیں کرتی تھی شریع طور پر اپنے بیکر کی حفاظت نہیں کرتی تھی غیر مہرموں کے ہاتھ لگنے سے اس لیے ان کو اس انداز میں جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا وہ جن کے ہاتھ پاؤں باندے گئے تھے اور ان کو لٹکایا گیا تھا فَإِنَّهَا قَانَتْ لَا تَقْتَصِرُ مِنَ الْجَنَابَتِ وَلْحَیْرِ یہ وہ عورتیں ہیں جن پہ غسل فرض ہو جاتا تھا تو غسل کرتی نہیں تھی خواہ وہ جنابت کی وجہ سے فرض ہو یا حیث کی وجہ سے فرض ہو وہ غسل نہیں کرتی تھی اور گھروں میں ایسے ہی بہت سا ٹیم گزار دیتی تھی اور ساتھ فرما وَتَسْتَحْزِو بِسْسَلَا جو نماز کا مزاک اڑاتی تھی دینی شاعر کا مزاک اڑاتی تھی جس طرح کے آج کی وہ کنجریاں جو عورت مارچ کے اندر اسلامی شاعر کا مزاک اڑا رہی ہیں مختلف نعرے اور قطبے لکھ کر جو شریعت تقاضہ کرتی ہے اس کے خلاف وہ بول کر اپنے گندے جذبات کا اظہار کرتی ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے جو جو بھی جس انداز میں بھی معمولی سا بھی شریعت کی حدود کو کراس کرے گی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا شدید عذاب ہے تو دنیا کی آزادی جس کو وہ آزادی کہہ رہی ہیں اس کا یہ حشر ہے جہنم کے لحاظ سے یہ جہنم میں برباتی ہے اور شریعت نے جو ان کو حقوق دیئے ہیں بحثیتیں ماں دیئے ہیں بحثیتیں بہن دیئے ہیں بحثیتیں زوجہ دیئے ہیں بحثیتیں نانی اور دادی کے دیئے ہیں وہ اتنے حقوق ہیں اتنی بڑی آزادی ہے کہ جس سے اللہ کی رحمت میں ان کی آبادی ہے اور جس سے دارین کی ان کے لیے سعادتیں موجود ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کے اندر ہمارے لیے روشنی موجود ہے اور پھر جس وقت یہ حقائق سامنے رکھے گئے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اس پر امت میں ہر طرف عمل ہوا اور آگے فتنوں کو روکا گیا لیکن جو جو زمانہ تبدیل ہوتا گیا صدیاں گزرتی گئیں یہ اریانی فہاشی اس میں پھر اضافہ ہوا یہاں تک کہ ابھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا بخاری شریح میں ہے آپ جس وقت مدینہ منورہ میں آئے اور آپ کے پاس جو آپ کا گاڑ تھا اس کے ہاتھ میں بالوں کا ایک گچھا تھا آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر بالوں کا وہ گچھا ہاتھ میں پکڑ کے فرما مدینہ منورہ کی علماء کہاں ہیں انہوں نے تبلیغ کیوں چھوڑ دی ہے یہ میرے ہاتھ میں یہ جو بالوں کا گچھا ہے یہ مجھے گلی میں پڑا ہوا نظر آیا ہے تو پتا چلا کہ عورتیں مسلوئی بال استعمال کر رہی ہیں اور فرما جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے مسلوئی بال استعمال کرنے شروع کیے تھے تو ان پر عذاب اتر گیا تھا اگر اس امت کی عورتیں بھی ایسے کام کریں گی تو پھر عذاب کا نزول ہوگا اس واسطے علماء کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی طرف خصوصی طور پر توجہ دیں اب دیکھیں اس وقت اور آج کے عورتوں کے جو خرافات ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے وہ بال پتہ نہیں کس جانور کے تھے یا کس طرح کے تھے اس پر اتنی شدت کا اظہار کر رہے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں عورتیں وہ کرتی جو اب کر رہی ہیں ما احدثتن نساؤ بادہو سرکار کے بعد جو عورتوں نے نیرے کام شروع کر دیئے ہیں لما نعہنہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں آنے سے بھی اب ظاہر ہے کہ وہ زمانہ ابھی صحابیات اس میں زندہ تھی اور اگلی تابعات تھی اور کوئی اس طرح کا فیشن آج والا نہیں تھا لیکن پھر بھی پہلے سے تبدیلی کو سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کرنے لگیں اور یہ فرض سمجھا کہ میں بروقت اپنا فریضہ سر انجام دے کے روکوں تاکہ آگے دروازہ کھل نہ جائے انہوں نے فرض ادا کیا اس وقت کہ عفت اور پاک دامنی کے سارے ذابطیں پورے ہوئے لیکن آج ہم جس ماحول میں زندہ ہیں جس کے اندر ایک عورت پورے اسلام کو چیلنج کر رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ آگے سے اپنی طرف سے آوازیں تکال رہی ہے کہ اللہ بھی ہماری آزادی سن لے اور رسول بھی ہماری آزادی سن لے اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں تو قبل اس کے کہ لوگ اپنے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑ کر اسلام پر حملہ آور ایسی عورتوں کو مار مار کے بھگائیں حکومت کو چاہیے کہ وہ خود آلڈر اور نظام کی طرف توجہ کرے اگر ایسا نہیں ہوگا تو بل آخر لوگ مجبور ہو جائیں گے کون سن سکتا ہے کہ جب اس کے اللہ کے خلاف کوئی کنجلین اعلان جنگ کر رہی ہو اور وہ بندہ بھا غیرت سنتا رہے کہ یہ بھونکتی ہے تو بھونکتی رہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہی ہو ازواج متحرات کی توہین کر رہی ہو رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ حملے کر رہی ہو اور لوگ ہاتھ باندے سنتے رہیں ایسا زیادہ دیر نہیں ہو سکے گا قبل اس کے کہ انارکی پھیلے خانہ جنگی شروع ہو جائے حکومت کو ہوش کے لاخل لینے چاہیے یہ بھنگ پی کے سو رہے ہیں کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے دولتا کچھ بھی نہیں انہیں شوق تو ہوتا ہے حکومتیں کرنے کا حکمران بننے کا مگر اسلامی سلطنت کے حکمران کے فرائض بھی اسے دیکھنے چاہیے کہ اس پہ فرض کیا عائد ہوتا ہے اس حد تک شریعت کی دھجگیاں اڑائی جا رہی ہیں اور معاشرہ فسک و فجور اور گناہوں کے آتش فشام بن کے پھٹ رہا ہے اور وہ اپنی نین سوئے ہوئے ہیں بلکہ ایک حصہ ہے کسی اریانی اور قواہشی کا اس واسطے ہمارا کام ممبر پر اسی پیغام کو پھر پڑھ کے سلانا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور جس کے ہاتھ میں قوتِ نافضہ ہے ان کا کام اس کو نافض کرنا ہے اور جو عمل نہ کرے اس کو ڈنڈے مار کر پھر قید میں ڈالنا ہے کہ جو ہاتھ میں ماچس لے کے لوگوں کے کپڑے کی دکانوں کو آگ لگا رہا ہو اور رکھتا نہ ہو تو پھر اس کو قید میں ہی ڈالنا پڑے گا یہ شرم و حیاء کا جنازہ نکالنے والی عورتیں جب تقدس پارسائی کے پرخچے اڑا رہی ہیں یہ اس ماچس سے بڑی آگ ہے جو جے گلی گلی بازار بازار لگا رہی ہیں لہٰذا یہ دیشتگردی ہے اسلام کے خلاف یہاں ایکشن ہونا چاہیے یہ جو فوراً مست ہاتھیوں کی طرح دوڑتے ہیں مساجد کی طرف اور مدارس کی طرف اور علماء کی طرف اور کارکنانے عقیدہ ختم نبوت کی طرف کہ یہ ریلی کیوں نکلی ایسا کیوں ہوا یہ اپنے فریزے سے کیوں غافل ہیں اور کس بیس پر اجازت دی جاتی ہے ایسے جلوسوں کی اور ایسے مارچز کی پیچھے جو فساد امریکہ اور ریموٹ کنٹرول برطانیہ کے ہاتھ میں ہے اس بنیاد پر یہ سارے اس کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے ملک میں اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کو دیکھ ہی نہیں رہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کچھ عورتوں پر لانت کرتے ہوئے اور ان کا وصف کیا بیان کیا تھا مائلات ممیلات آج عورت مارچ سارے کا سارا ممیلات کا ایک حصہ ہے مائلات اوروں کی طرف میلان کرنے والی ممیلات اوروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی کہ میرا حسن و جمال دیکھو میرے جسم کو دیکھو یہ سارے کے سارا جو گناہ کا دھندہ آج ہمارے عسام نے ایک حکومتی سرپرستی میں کیا جا رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے کتنے تقدس پارسائی تقویہ تہارت اس پر حملہ ہوگا اور آگے پھر اس فتنے کو روکنا مشکل ہو جائے گا میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں گھی سالہ بچی سے ریپ کیوں ہوا پھر کہو کہ دس سالہ بچہ جو ہے وہ بدفیلی کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا پھر کہو کہ کون سا دن ہے جس کی اخبارات ایسے خبروں سے جن کو پڑھ کے بندہ شرم میں ڈوب جاتا ہے کہ معاشرے کے کتے بھی وہ کام نہیں کرتے جو معاشرے کے اندر آج انسان کر رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ پیچھے شاہوتوں کو بڑھتایا جاتا ہے چینلوں پر اور نیٹ کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے اور اس کا نتیجہ تو پھر یہی نکلتا ہے کہ جب آگ لگائی جائے تو پھر اس پر آگے یہ امید رکھی جائے کہ کوئی پگلے نہیں گی اور یہ نتیجہ نہ نکلے تو ایسا ناممکن ہے چاہیے کہ آگ بجائی جائے اور آگ آگ نہ رہے اس کو خوف خدا اور شریعت کی حدود کے لحاظ سے تقدس میں تبدیل کیا جائے اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی اس تربیت کی پابندی کی ایک مثال دے کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی خواتین کے لیے ایک پورے میعار کی حیثیت رکھتی ہے اور یہاں بھی میں دابطے فکر دوں گا کہ آج ہم کہاں پہنچ گئے اور اصل حقیقت کیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت آئشہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لبست تو سیاہ بھی گھر میں تھی بیتے آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اپنے شریع کپڑے پہنے کہتی ہیں فتفکتو انزرو الازیلی تو جس طرح بندہ نئے کپڑے پہن کے پھر تھوڑا سا جھوکے دیکھتا ہے کہ کیسے لگ رہے ہیں اور میں نے کپڑے پہن کے یوں جھک کے دیکھا فتفکتو انزرو الازیلی وانا امشی فی البیت گلی میں نہیں گھر کے اندر چلتے ہوئے جھک کے جب میں نے اپنے لباس کو دیکھا وَلْتَفَتْتُ الْا سِيَابِ وَضَیْلِي فَدَّخَلَ عَلَيَّ ابو بکرن رضی اللہ تعالی عنہ میں یوں دیکھ رہی تھی اپنے کپڑوں کو تو اتنے میں ابباجی سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے جب تشریف لائے فَقَالَ يَا آئِشَةُ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَيْكِ الْآن آئشہ اب جو تم جس طرح جس حالت میں تھی اللہ تمہاری طرف نظرِ رحمت سے نہیں دیکھ رہا تھا یہ ہے باپ کی طرف سے بیٹی کی تربیت اور بیٹی وہ جو خود تقوی کا جو میعار ہے تقوی کے جو کورس ہیں سارے مکمل کی ہوئی ہیں جن کے تقوی کو پسند کرتے ہوئے رب نے ان کا اپنے محبوب کے لئے انتخاب کیا ہے صرف کپڑے پہن کے گھر میں ہی کپڑوں کی طرف کے کیسے لگ رہے ہیں دیکھا تو حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا عائشہ تو اما تعالیٰ تم نہیں جانتی اَنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْكِ الْآن اب اس حالت میں اللہ تمہاری طرف نظرِ رحمت سے نہیں دیکھ رہا تھا کہتی ہیں قُلْتُ وَمِمَّا ذَالِكَ وَمِمَّا ذَاكَ کہتی ہیں میں نے کہا اباجی کیوں اللہ کیوں نہیں میری طرف نظرِ رحمت سے دیکھ رہا میں نے غلطی کونسی کی ہے مجھ سے گناہ کونسا ہوا ہے میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی کوئی گناہ نہیں کیا تو اللہ پھر کیوں نہیں دیکھا گا نظرِ رحمت سے میری طرف تو کہتی ہیں حضرِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اَمَا عَلِمْتِ اَنَّ الْعَبْدَ اِذَا دَاقَ لَهُ الْعُجْو بِزِينَةِ الدُّنْيَا مَا قَتَهُ رَبْهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يُفَارِقَ تِلْكَ الزِّینَةِ فرمایا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے عیشہ تم جانتی نہیں ہو کہ جس وقت بندے کے اندر یہ خیال آ جائے اپنی زیب و زینت کے لحاظ سے کہ میں کیسے لگ رہا ہوں تو رب ناراض ہو جاتا ہے یعنی تم تو سمجھ رہی ہو کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی لیکن جس سٹیٹس پر تقویے کہ جس مقام پر تم ہو اس کے لحاظ سے یہ بھی مناسب نہیں جو چھوک کے تم نے اپنے شریع لباس کو دیکھا کہ کیسا لگ رہا ہے کیونکہ جس وقت اس لحاظ سے بھی بندے کے اندر تکبر آئے کہ جو میں نے پہنا ہے بڑا اچھا ہے تو اس بنیاد پر بھی رب ناراض ہو جاتا ہے وہاں تو اس حد تک پہرے تھے اس حد تک تربیت تھی اور اس حد تک وہاں سبق دیا جا رہا تھا اور آج صورتحال کتنی بدل گئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب اببا جی نے سمجھایا فَنَزَعْتُهُ میں نے فوراں وہ کپڑے بدلے حالانکہ کوئی فیشنیبل نہیں تھے سادہ سادہ کپڑے صرف جو جھوکے ان کو دیکھا فَنَزَعْتُهُ فَتَصَدَّقْتُ بِهِ تو میں نے کہا میں یہ گھر بھی نہیں رکھوں گی میں نے وہ مدینہ منورہ کی ایک اور خاتون کو دے دیئے فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ اَسَازَعْلِكَ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكَ کہنے لگے بیٹی قریب ہے اب کفارہ ادا ہو جائے گا یہ صورتحال ہے تربیت کی اور یہ رول مادل ہے ہمارے لیے ہماری بچیوں کے لیے اور اسی میں سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کفر آگے کردار دیکھئے جس وقت آپ تشریف فرماتیں حضرت سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے پاس ایک خاتون آئی سر ننگا نہیں تھا ان کا بلکہ سر پہ کپڑا لیا ہوا تھا کپڑا تھوڑا سا پتلا تھا حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون پہ اعتراض کیا اور کہا کہ تم اللہ کو ناراض کر رہی ہو تو آگے پھر انہوں نے بوہین عصاب رائج کیا جو کہ شریعت سے انہوں نے پڑا تھا اور اس طرح آگے نسل کو تیار کیا آج ہمارے ہاں تو اس حد تک خرابرزی ہو چکی ہے اس حد تک دوری ہو چکی ہے کہ شاید یہ امور کو سن کر بھی کچھ عورتیں کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ ملہ یہ مولوی یہ ہماری ازادی کے دشمن ہیں یہ کون سی باتیں کرتے ہیں مگر یاد رکھیں آج تھوڑی سی پابندی تھوڑی سی مشکل تھوڑا سا بود برداشت کر لیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے خزانے نیکیوں کے ملیں گے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی یومی عدو الظالم علا یدی یقولو یا لیتن اتخذتم عرسول سبیلا آج جو عورت ننگے چہرے کے ساتھ پھر رہی ہے اور اپنے ٹائٹ لباس کے ساتھ جس کو سرکار نے فرمایا آسیات کاسیات آریات کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوں گی مائلات ممیلات علا رؤوس ہنہ کاسنمت البخت ان کے سروں پہ یوں ہوں گی جیسے بختی اونٹنی کے اوپر کوہان ہوتی ہے جیسے عورتوں نے بال اکٹھے کر کے سر پہ رکھے ہوتے ہیں یہ سرکار نے اس وقت فرمایا تھا کہ ان کے سروں پر بال اس شکل کے ہوں گے جیسے اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے فرمایا وہ جنت کی بو بھی نہیں زوم سکیں گی اس حد تک ان کو جنت سے دور کر دیا جائے گا اور پھر فرمایا کاسیات آریات کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی کہ کپڑے تنگ اتنے ہوں گے کہ جو لباس کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا یا کپڑے پتلے اتنے ہوں گے کہ بدن نظر آ رہا ہوگا یا کپڑے تھوڑے اتنے ہوں گے کہ بازو بھی ننگے ہیں پندلیاں بھی ننگی ہیں ایسے لباس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل عدم کرا دیا آج جو اسرار کر رہی ہے انہی باتوں پر وہ کس مو سے پھر کہتی ہے کہ میں مومنہ ہوں میں مسلمہ ہوں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز بیان فرما کے گئے ہیں اسی میں آفیت ہے کہ ہم اس پہ قائم رہیں ورنہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یوم یعبد الغالم علیہ یدے قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کٹے گا افسوس کی وجہ سے وہ مرد ہو یا عورت جس نے شریعت سے بغاوت کی کیا کہے گا یکولو یا لیتانی تخستم رسول سبیلا کاش کہ میں سنت پہ عمل کرتا کاش کہ دنیا میں میں فیشن نہ پناتا کاش کہ میرا رستہ وہی ہوتا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح حسنہ ہے جو سرکار کی سنت ہے لہٰذا کنجریوں اور کنجروں کے جو ڈیزائن اور جو انداز اور اتوار ہیں وہ جہنم کے شولے ہیں اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ جنت کی ٹکٹ ہے ہم اس لیے ہی قرآن و سنت پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو سرکار کی احکام کا معاشرے کو کیسے بتا سکیں گے یہ علماء کرام جو یہاں تیار ہو رہے ہیں مقصد یہی ہے عمر بالمعروف اور ناہین المنکر کہ جب زمانے میں عام لوگ جو پڑے ہوئے نہیں ہیں وہ تو یوں ہی ہیں جس کسی کی آنکھیں نہ ہوں اور جس کی آنکھیں نہ ہوں جب وہ کمے میں گر رہا ہو تو آنکھوں والے پہ فرض ہے کہ کہے کہ یہ سامنے کمہ ہے تم اس کو فیشن سمجھ رہے ہو یہ جہنم کا کمہ ہے کہ جس کے اندر تم گرنے والے ہو اس واسطے وقت پر بولنا عمر بالمعروف اور ناہین المنکر کی آذان دینا اس کیلئے علماء حق کی جماعتیں یہاں تیار کی جاتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عملِ سہلے کی توفیق عطا فرمائے اور ربِ ذوالجلال اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين